اسلام علیکم students welcome to infinite plus آج کیسے لیکچر میں ہم لپلاس ٹرانسفرمیشن کی پراپرٹیز کو ڈسکس کریں گے اسے پریویس لیکچر میں بھی ہم نے پراپرٹیز کو ڈسکس کیا تھا جس میں ہماری لینیر پراپرٹی اور ڈیریویٹیو پراپرٹی تھی اور اس میں ہم نے فرسٹ ڈیریویٹیو کو ڈسکس کیا تھا اس میں بھی ہم ڈیریویٹیو پراپرٹی کو ہی ڈسکس کریں گے لیکن یہ سیکنڈ ڈیریویٹیو ہوگا اکی یہ جو ڈیریویٹیو پراپرٹی یہ بڑی آپ کے پاس useful ہے جب آپ اوڈی کو یا پی ڈی کو solve کرتے ہیں یہی سے آپ کے اوڈی کے فارمولے ہیں یہی آپ کے پی ڈی کے فارمولے ہوں گے چلیں ڈیرس رویٹس ڈسکس کرتے ہیں اب ہمارے پاس فرسٹ ڈیریویٹیو کی جو پراپرٹی تھی ہم نے اس کو تو solve کر لیا تھا اب ہمارے پاس سیکنڈ ڈیریویٹیو کی پراپرٹی ہے ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارا جو سیکنڈ ڈیریویٹیو آف لپلاس ہوتا ہے جو بھی کسی فنکشن کا سیکنڈ ڈیریویٹیو ہے وہ ایکول ہوتا ہے اس اس کیپٹل اف کا مطلب کیا ہے لپلاس آف اف آف ٹی اوپر بتایا ہوا بھی ہے مائنس اف آف ایس ایس اف آف زیرو منس اف پرائیم اف آف زیرو یعنی اگر سیکنڈ ڈیریویٹیو کی بات کی جائے تو یہ کس کے ایکول ہوتا ہے ایس اف آف ایس یعنی یوں کر لو کہ لپلاس آف f double prime of d یعنی second derivative equal ہوگا s laplace of f of s کی جگہ پہ laplace of کیا آئے گا f of d minus s f of 0 minus f prime of 0 یہ ہمارے پر second derivative کا فارمولہ ہے اس کا ہم proof دیکھ لیتے ہیں دیکھیں جیسے student ہمارے پاس ہے laplace of f second derivative of d کس کے ایک بل ہے s f prime of d minus f of 0 کے کیسے آپ کو پتا چلا اس بات کا ذرا آپ اوپر والا فارمولہ دیکھیں میں erase کرلوں اوپر والی values کو اب ذرا دیکھیں جیسے student ہمارے پاس first derivative کس کے ایک بل ہوتا ہے یعنی laplace of first derivative کس کے ایک بل ہوتا ہے s f of t minus f of 0 اگر ہم اس کو یوں کر لیں laplace of f double of t یعنی double prime of t یہ کس کے ایک بل ہوگا اب یہ f prime of t تھا یہاں پہ simple function آگیا اب یہاں پہ کیا جائے گا s laplace of f prime of t اور minus f prime of 0 یعنی ہم نے اسی فارمولے کو فالو کرتے ہوئے ہم نے لکھا کہ laplace of f double prime of t ایکوال ہے یہاں پہ ہم نے لٹ کیا ہوئے laplace of f double prime of t ایکوال ہے s f laplace of f prime of t minus f of f prime of 0 یعنی اسی فارمولے سے جہاں پہ first derivative تھا تو وہ equal simple function کے ہوتا ہے یہاں پہ second derivative تو یہ first derivative کی فارم میں آ جائے گا اب آگے دیکھیں dear student کوئی اتنا مشکل نہیں ہے یہ اب نیچے آپ کو پتا ہے کہ laplace of first derivative جو ہے یہ کس کے ایک بل ہوتا ہے یہ directly ہمیں پتا ہے کہ یہ اس کے ایک بل ہوتا ہے یعنی s f of s minus f of 0 تو یہ جو capital f ہے یہ basically کیا ہے میں آپ پہ again بتا چکا ہوں یہ laplace ہے تو آپ نے اس کی جگہ پہ first derivative کی جگہ پہ اس کی value کو replace کیا تو کیا آگے ہے آگے اندر s multiple ہوگا تو s square laplace of f of t minus s f of 0 minus f prime of 0 تو یہ آپ کا second derivative کا فارمولہ ہے جو کہ proof ہو چکا ہے آپ اس کی بیس پہ کوئی بھی derivative کا فارمولہ جو ہے آپ اس کو proof کر سکتے ہیں for example آپ proof کرنا چاہتے ہیں third derivative کو یعنی laplace of f triple prime of t آپ لکھئے گا as laplace of f triple prime of t پہلے first value definition جو آپ کی first value definition ہے laplace کی اب یہ use کریں گے یعنی یہاں پہ first derivative ہے تو simple function آ رہا ہے یہاں پہ اگر second derivative ہوگا تو یہاں پہ first derivative لگا لو اور اگر یہاں پر آپ کے پاس third derivative تو یہاں second derivative لگا لو یہ کیا بنے گا students آپ کے پاس آ جائے گا s laplace of f double prime of t اور minus آپ کے پاس minus آ جائے گا f double prime of zero اچھا پھر اس کے بعد کیا کریں گے آپ پھر اس کے بعد یہ جو second derivative ہے اس کا formula replace کر دیں گے جو کہ یہ ہے اور یہ آپ بس total third derivative کی form میں terms آ جائیں گے تو یہ آپ کے بس بہتا simple سا کام ہوتا ہے laplace of derivatives کا تو میں آپ کو nth term کی جانے میں لے کے چلتا ہوں تو nth term کا formula آپ پاس یہ available ہے کہ اگر آپ پاس nth derivative آ جائے تو آپ اس کو laplace کو اس form میں لے سکتے ہو students آپ ان کو ضرور دیکھے گا یہ ہمارے پاس formula ہیں اور آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ differential formula بھی ہے differentiation formula یا property of laplace for derivative تو ابھی کے lecture میں ہم نے derivatives کو ہی deal کرنا تھا اور یہ ہمارا deal ہو چکا ہے انچہالا next lecture میں ہم first shifting اور translation properties کو deal کریں گے اور یہ بس بڑی important property ہوگی thank you so much اللہ حافظ بس بڑی بس بڑی بس بڑی